ہیلو فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھنے والے ہیں ساؤنڈ کے بارے میں ساؤنڈ یعنی آواز آواز جو چیز آپ ابھی سن رہے ہو تو اگر ہم اسے انگلیشن اس کی ڈیفنیشن کچھ اس طرح ہو جائے گی کہ ساؤنڈ is a form of energy which produce sensation of hearing in our ears وہ انرجی کی فارم جو ہمارے کانوں میں سننے کی حص کو پیدا کرتی ہے اس کو ہم ساؤنڈ کہتے ہیں یہ ایک form of energy ہے جو ہمارے کانوں میں سننے کی حص کو پیدا کرتی ہے اب ہم جب انرجی کہہ رہی ہیں کہ انرجی کی فارم ہے ساؤنڈ تو انرجی تو نہ بنائے جا سکتی ہے اور نہ ہی تباہ کی جا سکتی ہے تو ہم نے پچھلے چپٹر میں سیکھا تھا کہ ساؤنڈ کیسے بنتی ہے پچھلی کلاسز میں بھی سیکھا تھا ہم نے کہ جب کوئی چیز وائبریٹ ہوتی ہے تو اس کی مدد سے ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے اور انرجی ہمارے پاس کنزار فلائیتی ہے تو ساؤنڈ پیدا کرنے کے لئے انرجی ہمارے پاس کنزار فلائیتی ہے مطلب ایک فارم سے دوسری فارم میں چینج تو ہو جائے گی لیکن رہے گی وہی انرجی نہ زیادہ ہوگی نہ کم ہوگی ساؤنڈ پروڈیوس ہوتا ہے وائبریٹنگ بارڈی سے وائبریٹنگ بارڈی کی مدد سے تو وائبریٹنگ بارڈی سے کیا مناد ہے ہمارا وائبریشن مطلب ٹو اینڈ فرو موشن ٹو اینڈ فرو موشن مین آگے اور پیچھے کوئی بارڈی اگر موف کر رہی ہو تو اس موشن کو ہم کیا کہیں گے ٹو اینڈ فرو موشن کہیں گے اب آپ کے سامنے ایک چیز بنی ہوئی ہے جو کہ آگے اور پیچھے بہت تیزی سے موف کرتی ہے اور بہت تیزی سے وائبریٹ ہوتی ہے جس کی وائبریشن کی مطلب سے ہم آواز پیدا کرنے گا اب ہمارے گلے میں جو ووکل کارڈز ہوتی ہیں جب ہم بولنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ووکل کارڈز وائبریٹ ہوتی ہیں اور انہی کی وائبریشن کی وجہ سے ہماری آواز پیدا ہوتی ہے اور یہ ٹریول کرتی ہے اب جب ہم ساؤنڈ کے بارے میں پڑھ لیا کہ پروڈکشن کیس طرح ہوتی ہے ساؤنڈ کی تو اس کے بعد ہم ابھی پڑھیں گے کہ پروپوگیشن کیس طرح ہوگی ساؤنڈ کی اب جب پروڈکشن کے بارے میں پڑھ رہی ہیں تو ووکل کارڈ آپ کے سامنے مح **** ہو کر رہا ہوں کہ جب ووکل کارڈ وائبریٹ ہوگی آپ کے گلے میں ووکل کارڈ بائبریٹ ہوگی اور اسی کے وائبریٹ ہونے کی وجہ سے ساؤنڈ پروڈیوس ہوگا ٹھیک اب ہم پڑھیں گے ساؤنڈ کی پپوگیشن کے بارے میں ساؤنڈ کس طرح ٹریول کرتا ہے کس طرح پپوگیٹ کرتا ہے جس میٹر سے ساؤنڈ ٹریول کرتی ہے یا ٹرانس میٹ ہوتی ہے اس میٹر کو ہم میڈیم کہتے ہیں مان لو کہ آپ کو کوئی آواز دے رہا ہے بلا رہا ہے جب وہ آواز دے گا تو اس کے موں سے آواز جب آئے گی تو اس کے موں کے ساتھ والے پارٹیکل وائبریٹ ہوں گے جلسا کہ میں نے یہاں پر شوک کیا ہے کعب ہیں جو کہ آواز دے رہے ہیں ایک دوسرا بندہ ہے جس کو آپ آواز لگا رہے ہیں اب جب آپ آواز لگائیں گے تو آپ کے اور اس کے درمیان جو میڈیم ہوگا وہ وائبریٹ کرے گا اچھا اب جب آپ بولیں گے تو آپ کے ساتھ آپ کے سامنے جو ہوا ہوگے وہی ہم میڈیم کہہ دیں گے اور آپ کے بولنے سے وائبریشن پیدا ہوگی جو وائبریشن ہوا کے پارٹیکل کو وائبریٹ کرے گی اور اسی طرح آپ تک ساؤنڈ پہنچ جائے گا ٹھیک اب جب وائبریشن اس طرح نہیں ہوگی کہ اس میں سارے پارٹیکل ایک جگہ سے دوسری جگہ تک موب کر جائیں بلکہ ایک پارٹیکل اپنی جگہ پر وائبریٹ کرے گا جیسا میں نے یہاں پر شوک کیا ہے دوسرا پارٹیکل اسی طرح پہلے کو وائبریٹ کر کے پہلے کو دوسرے کو انرجی دے گا اور پہلا آرام سے ریس میں رہ جائے گا اسی طرح یہ سارے پارٹیکل بیہیو کریں گے مطلب یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک پارٹیکل اپنی جگہ سے دوسری جگہ تک نہیں جائے گا بلکہ ایک پارٹیکل اپنی جگہ پر وائبریٹ کرتے رہے گا اور وائبریٹ جب اس کی انرجی ختم ہونے لگے گی تو یہ دوسرے کو انرجی دے دے گا اور خود ریس میں آ جائے گا تو اس طرح ہمارے تک ساؤنڈ پہنچ جاتا ہے اور اس میں ہمارے پاس پارٹیکل ٹرانسور نہیں ہوتے پارٹیکل صرف وائبریٹ کرتے رہتے ہیں اپنے ہی جگہ پر ٹیک تو پارٹیکل انلی وائبریٹ نہ ٹریول میں نے جہاں پر لکھ بھی دیا ٹیک اب جہاں پر دیکھیں اگر آپ تو یہ پارٹیکل وائبریٹ کر رہی ہیں شو کر دیا ہے میں نے پارٹیکل اوپر اور نیچے وائبریٹ کر رہی ہیں لیکن یہ آگے کی طرح ٹرانسور نہیں کر رہے ٹیک یہ ہمارا ہو گیا کہ ساؤنڈ کس طرح روپوگیٹ ہوتا ہے اسے وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ساؤنڈ ساؤنڈ فارم ہے کس چیز کی ساؤنڈ is a form of انرجی اور اگر دوسری الفاظ میں کہا جائے تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ساؤنڈ is a form of ویو کیوں ویو کیوں کہا کیونکہ ویو اسی طرح بھیو کرتی ہے کہ اس کے پارٹیکل اپنی جگہ پر ٹھہر کر وائبریٹ کرتے رہتے ہیں اور یہاں پر میں نے ویو بنا دی ہے سمندر کی ویو ہے ٹھیک ہے جو کہ وائبریٹ کرتی ہے اور اس میں اس کی وائبریشن کیا ہوتی ہے کہ اس میں پارٹیکل وائبریٹ کرتے ہیں اور اپنی جگہ پر رہتے ہیں لیکن انرجی کو کوئی دور میلوں تک لے جاتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ سمندری ویوز ہوتی ہیں ہماری تو ہم اسی لئے اس کو میکینیکل ویو بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ میڈیم پر منحصر ہوتی ہے میڈیم پر یہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس کو میڈیم ضرورت ہوتا ہے اپنے ٹرانسور کے لئے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جانے کے لئے اور وہ میڈیم ہمارے پاس ائر ہوتا ہے اور کیونکہ اسی میڈیم ضرورت ہوتا ہے اس لئے ہم اس کو میکینیکل ویو کہیں گے چونکہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ جو ساؤنڈ ہوتا ہے کسی بھی چیز کی وائبریشن کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم وائبریٹنگ موشن کو سمجھنے کے لئے ٹھیک ہے وائبریٹنگ موشن کو سمجھنے کے لئے ہم لیتے ہیں ٹیوننگ فارک ٹیوننگ فارک کی اگزمپل لیتے ہیں اور ٹیوننگ فارک کی اگزمپل سے سمجھتے ہیں کہ ٹیوننگ فارک جب وائبریٹ ہوگا تو کس طرح وہ بھیہیو کرے گا اور کس طرح ساؤنڈ پروڈیوس ہوگا ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ایک ٹوننگ فارک ہے اور اوپر والی فارک میں میں نے اسے آگے کی طرف بنایا ہے کہ مطلب آگے کی طرف وائبریٹ ہو رہا ہے اور دوبارہ دوسری پیکچر میں میں نے اسے تھوڑا پیچھے کر کے بنایا ہے مطلب پیچھے کی طرف وائبریٹ ہو رہا ہے موو فارورڈ موو بیکورڈ اوپر والا ٹوننگ فارورڈ موو ہو رہا ہے اور دوسرا جو ہے بیک فرڈ موگ ہو رہا ہے اب یہاں پر جو اوپر والا ہے اس کو ساتھ آپ دیکھیں کہ میں نے چھوٹے چھوٹے ڈارٹ لگا دیا ہے اور یہ جو ڈارٹ ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ قریب قریب ہیں پہلے اسے میں ٹھیک ہے یہ ڈارٹ کیا ہو چکے ہیں کمپریس ہو چکے ہیں ٹھیک ہے کمپریس ہو چکے ہیں مطلب کیا کیا ہے انہوں نے کہ ہوا کو کمپریس کر دیا پھر ہم دوسری پیکچر میں دیکھیں تو پارٹیکل ایک دوسرے سے دور دور ہیں مطلب کیا کہ جب ٹوننگ فارک پیچھے کی طرف موگ کرے گا تو یہ پارٹیکل جو ہوں گے یہ کیا ہو جائیں گے ایکسپینڈ ہو جائیں گے اوپر والے پارٹیکل میں دیکھیں اگر آپ تو وہ کمپریس ہو چکے ہیں اسی لئے ہم انہیں کمپریشن کہیں گے نیچے والے پارٹیکل کیونکہ دور دور ہیں تو اس کا نیا نام نئی ٹارم ہے ہمارے پاس ریڈ فریکشن اب جہاں پر کمپریشن ہوگا کمپریشن ہوگا جہاں پر تو آپ یہ جانتے ہیں کہ جب پارٹیکل ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے پر فورس بھی زیادہ لگاتے ہیں تو وہاں پر پریشر بھی زیادہ ہوگا کمپریشن والی جگہ پر اور دینسٹی بھی زیادہ ہوگی کیونکہ وہاں پر پارٹیکل زیادہ ہوں گے تو دینسٹی زیادہ ہو جائے گی اور نیچے والے ریئر فریکشن میں لو دینسٹی ہوگی اور پریشر بھی یہاں پر لو ہوگا ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اوپر جو ہے کمپریشن پیدا ہو رہا ہے اور نیچے ریئر فریکشن مطلب جب آگے کی طرف موو ہوگا ٹیونی فار تو کمپریشن پیدا کرے گا اور جب پیچھے کی طرف موو ہوگا تو ریئر فریکشن پیدا کرے گا ٹھیک ہے تو کمپریشن اور ریئر فریکشن کی وجہ سے ہم ایک نئی ڈیفنیشن اس کی بنا سکتے ہیں ساؤنڈ ویو کی نئی ڈیفنیشن بنا سکتے ہیں ساؤنڈ ویو کی نئی ڈیفنیشن بنا سکتے ہیں تو اس کی یہ ڈیفنیشن بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ہم نے پیچھے دیکھ رکھایا ہے کہ ایک دفعہ تو کمپریشن پیدا ہو رہا ہے اور دوسری دفعہ ریئر فریکشن ہے کمپریشن میں ڈینسٹی زیادہ تھی اور پریشر بھی زیادہ تھا بنیسبت ریئر فریکشن کے ٹھیک تو یہ آپ کی دوسری ڈیفنیشن ہو گئے ساؤنڈ ویو کی چونکہ ساؤنڈ ویو مکینیکل ویو ہے اس لئے اس کو میڈیم چاہیے ہوگا کہ یہ ٹریول کرے اور اس وجہ سے یہ ویکیوم میں ٹریول نہیں کر سکے گا اب ہمارے پاس ویکیوم ہے ویکیوم کیا مطلب ہوتا ہے ویکیوم مطلب خالی جگہ جہاں پر کوئی چیز بھی موجود نہ ہو تو یہ بات ہم گرو سے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا بینک اکاؤنٹ جو ہے پھلکل اس میں ویکیوم ہے مطلب خالی ہے نا ٹھیک تو جو جگہ بھی خالی ہوگی وہاں سے آواز مطلب میکینیکل ویو پاس نہیں ہو سکے گی کیونکہ اس میں پارٹیکل ہی نہیں ہوں گے تو پارٹیکل جب ویبریٹ ہی نہیں کریں گے تو آواز کیسے پیدا ہوگی اور کیسے پاس ہوگی تو اب ہم آ جاتے ہیں ٹائپس آف ویوز پر ٹھیک ہے تو بیسے کے لئے ہمارے پاس ویوز کی دو ٹائپس ہیں لانگچینل اینڈ ٹرانسپارس فیرز تو لانگچینل ویوز کون سی ہوں گی اور ٹرانسپارس فیرز کون سی ہوں گی اسے سمجھنے کے لئے ہمیں ایک فگر بنانا ہوگا کہ یہاں پر پارٹیکل بنا دیا ہے اور اس کے آگے میں نے ساؤنڈ ویوز پروڈیوس کروائی ہے دوسری جگہ پارٹیکل ہے اور صرف ویوز پروڈیوس ہو رہی ہے تو اوپر والی دیکھیں آپ تو لانگچینل ویوز کون سی ہوں گی وائبریٹ کرتے ہیں مطلب پارٹیکل ساؤنڈ کی ڈریکشن میں ساؤنڈ کے پیرل وائبریٹ کریں گے جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بنا دیا ہے کہ اگر ساؤنڈ اس طرف جا رہا ہے تو پارٹیکل کی وائبریشن بھی اسی طرف ہے دوسرے کیس میں اس کے اُلٹ ہے کہ ساؤنڈ جس طرف ویوز جس طرف جا رہی ہے ساؤنڈ اس کے پرپینڈکولر وائبریٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو مین چیزیں دو مین ان میں فرق آگئے تو اوپر والے میں ہمارے پاس ثیٹا جو ہوگا وہ زیرو ڈگری ہوگا اور زیرو ڈگری کس چیز کے درمیان بیٹوین ڈیریکشن اینڈ وائبریشن بیٹوین ڈیریکشن آف پروپگیشن اینڈ وائبریشن آف پارٹیکل ان دونوں میں ہمارے پاس جو اینگل ہوگا زیرو ڈگری ہوگا اور نیچے والے میں ہمارے پاس انگل کیا ہوگا نائٹی ڈگری ہوگا کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ویو کی ڈریکشن کے نائٹی ڈگری پر وہ وائبریٹ ہو رہا ہے ٹھیک اب ہم اس کے پیرامیٹر دیکھیں گے کہ ساؤنڈ ویو کو پرفارم ہونے کے لئے کتنے پیرامیٹر اس کو ریکوائرڈ ہیں اب آپ کے سامنے میں نے ویو کا گراف بنا دیا ہے جس کے ایک سائٹ پر دینسٹی ہے ٹھیک ہے دینسٹی کو شو کروا رہا ہوں اور دوسری سائٹ پر ہم ڈریکشن کو شو کروائیں گے تو اب دیکھیں اگر آپ جہاں پر دینسٹی بہت ہی زیادہ ہے مطلب اوپر کی طرف پہاڑ کی طرح آپ کو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کو ہم کریسٹ بولتے ہیں کریسٹ سی آر ای ایس ٹی کریسٹ اور جو آپ کو گڑھے کی طرح نظر آ رہی ہیں ان کو ہم ٹروف بولتے ہیں ٹی آر او ڈی اچ ٹروف اب جہاں پر کریسٹ ہے وہاں پر ہم کمپریشن کو شو کروائیں گے ٹھیک ہے اور جہاں پر ٹروف ہے وہاں پر ہم کس چیز کو شو کروائیں گے ریئر فریکشن کو ٹھیک جہاں پر کمپریشن ہے وہاں پر ہمارے پاس کیا ہوگا کہ ہائی ڈینسٹی ہوگی اور پریشر بھی ہائی ہوگا اور جہاں پر ریئر فریکشن ہے وہاں پر ڈینسٹی بھی لو ہوگی اور پریشر بھی کم ہوگا اب جہاں پر ڈیسٹنس میکسیمم ہوگا ٹھیک ہے تو وہاں پر نیچے والی لین سے اوپر والی پہاڑ تک میکسیمم ڈینسٹی ہوگا اس کو ہم میکسیمم ڈینسٹی کہیں گے اب جہاں پر مینیمم تھا اسے میں نے مینیمم ڈینسٹی کہہ دیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ امپلیچیوڈ کیا ہوتا ہے اب امپلیچیوڈ میکسیمم ڈینسٹنس درمیان والی لین سے اوپر والے پوائنٹ تک میکسیمم ڈسٹنس جتنا بھی ہوگا تو اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں امپلیچیوڈ یا اس کی جو دوسری ڈیفنیشن ہے وہ ہم کیسے کرتے ہیں کہ میکسیمم ڈسٹیسمنٹ پرام مین پوزیشن اب مین پوزیشن درمیان والی لین ہے اور اس سے اوپر تک جو ڈسٹنس ہے اور جا ڈسٹنس کہہ سکتے ہیں تو اس کو ہم جو زیادہ زیادہ ہوگا اس کو ہم امپلیچیوڈ کہیں گے اور یہ جو پہلے پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک جو بلیک زیادہ نشان میں نے لگایا ہے اس کو میں نے وان وائبریشن لکھا ہے ٹھیک اور اب ہم فریکوینسی کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ فریکوینسی کیا ہوگی جب ایک وائبریشن ایک وائبریشن سائیکل ایک سائیکنڈ میں کسی پوائنٹ سے پاس ہوگا تو اس کو ہم فریکوینسی کہیں گے یا نمبر آف آسیلیشن پاسنگ ترو پوائنٹ پر سیکنڈ اس کالڈ فریکوینسی نمبر آف آسیلیشن پاسنگ ترو پاسنگ ترو پوائنٹ پر سیکنڈ اس کالڈ فریکوینسی اور فریکوینسی کا یونٹ کیا ہو جائے گا ہمارے پاس ہٹس ہو جائے گا جہاں پر زیادہ فریکوینسی ہوگی وہاں پر پچ بھی زیادہ ہوگی ٹائم پیریڈ کی بات کریں تو ٹائم پیریڈ جو ہے ہمارے پاس ٹائم پیریڈ is reciprocal of frequency اور ٹائم پیریڈ کے ہمارے پاس ہمارے لیے جونٹ کے آ جائے گا ٹائم پیریڈ کے لیے ہمارے پاس آ جائے گا سیکنڈ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے کچھ ویڈیو تھی بہت سکتا ہے ہمارے پاس آج کے لیے ہمارے پاس آج کیا اور ہمارے پاس آج کیا اور بیٹا ہمارے پاس آج کیا